لیکن یہ میں نے مجھے کیوا رہا ہے اسے کہ جواب جو اس کا ضرور ہے لیکن میں نے ان دعوت دینے والے منتظمین کو ایسے اختلافی مسائل پیش کرنے کی اجازت نہ دیتی بات کہ گیا آپ نے مجھے پڑھا گیا جس سے میں نے اپنے منتظمین کو ایسے اختلافی مسائل کیسے اختلافی ختمِ نبوت والے یعنی ختمِ نبوت میں ہم اسلام کے نزدیک اختلافی ہیں اچھا کس کی ایجازت نہیں کیا ہم اس نے کہا کہ ایسے اختلافی مسائل کی ایجازت ہی حضرت صاحب پر کھڑے نہیں آپ نے کھڑے ہو کر پایا توہید اور نبوت کے اس دینی سالات کو کوئی توفرمان اختلافی نہیں کیا سکتا دین کامل اسلام میں اس کا حقنی فیصلہ موجود و محفوظ ہے اور پوری ملت اسلامیہ کا موجود و محفوظ قائلات جناب محمد رسول اللہ کے خاطر و نبیین ہونے پر مکمل اختلاف ہے تم اس کو کس طرح اختلافی کہا سکتے ہو اختلافی کہیں کہ تم مزمان کس طرح ہوئے ہیں یعنی دوسرا سوال آیا نا مرزا صاحب وہاں نا آو دیکھا نا داؤ فارن جل سکتا آتے بھاگ گئے بھاگتے بھاگتے پیچھے موک کر کے کہاں نا اس کا جواب ڈبوے میں جا کر دوں گا یہ سجید کی کس طرح ہے 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 لہذا سجید کی کس طرح پڑی ہوئی ہے ان کی جو دادی تھی کس کی جن صاحب تاہر قادیانی تھی جو دادی تھی ان کا نام تھا جسید جید جسید یہ اللہ ہی دانے کس نے جسید جید جسید جید یہ جسید تھی اور آپ کے اور ان کی ایک اور تاتی بن رہی تھی اس کا نام تھا محمدی ویگم کیا محمدی ویگم یہ لگتا سکتا ہے آپ کے سے ایک اور کی تھی محمدی ویگم تو مرنہ صاحب نے اس کے لئے بشارت کی کہ اللہ کریم نے اپنے عرش پر محمدی ویگم سے میری شادی کر دی ہے اب کسی نے اس کے ساتھ بکار کیا تو کونہ ہو کے مرے گا عجیب اتفاق ہوا جس مسلمان نے اس مسلمان عورت سے شادی کی میری محمدی محمدی ویگن نید تاتی جس جس اس پاس سے یہ ایسے تھے اور اطالعہ بخاری ان کی ایک بات کنایا کرتے تھے کہتے تھے محضر صاحب نیچے سلوکہ پہنٹے تھے سلوکہ جانتے ہیں یہ نیچے بنیان ہوگی ہے کپڑے کی لوگ بنا کے پہنٹے ہیں بڑے بڑے جیب ہوتے ہیں ان کے سال زیادہ سمان ہوتا ہے تو سلوکہ محضر صاحب پہنٹے تھے اس کے دائیں بھی جیب ہوتا ہے دائیں بھی جیب ہوتا ہے پچندر کی جیب ہوتے ہیں لیکن یہ تائیں بائی جیب ہوتا ہے مرزہ صاحب چھوکہ پہنتے تھے بنیان کپڑے کی بنی ہوتی ہے اس کو جاگنی دلوانے ہوتے ہیں تو نیچے بنیان تھی دو جیب ہوتا ہے ایک جیب میں مرزہ صاحب گوڑ رکھتے تھے اور دوسرے جیب میں جو گوڑ شبیہ رکھتے تھے آدمی کی جیماری کی حضر حضر نہیں ہوتی تو حضر کر لے کے لیے گوڑ کھاتے تھے دوسرے جیب میں بڑوانی کے لیے رکھتے تھے کیونکہ سلسل بول کی تکلیف کیا وہ بڑھانی کبھر کمرے آتے تھے کون کو سلکھانی کنی استعمال کرتے تھے میں نے صاحب کہتے ہیں اکثر میں غلصانی ہو جاتی ہے میں گڑھ کی جگہ بڑھانی استعمال کر دے تم اور گڑھانی کی جگہ بڑھانی کنی اس واقعی ہے جو آدمی سلکھ کی جگہ بڑھانی کنی اور گڑھانی کی جگہ وہ استعمال کر دے ایسے بدزوب کو اور ایسے اُڑنو بکتنے کو کوئی اگردریز ہوئیتا ہے یہ جو جہے کونکہ بڑھانی کی جانتے ہیں یہ باقیہ ہے انہی سمجھا ہے انہی سمجھا ہے انہی سمجھا ہے اب میں یہ باقیہ کوئی جواب نہ ہوا یہ پہلا باقیہ ہے کہ کسی مرد مجاہد آیت بلہ نے کسی کاریانی کے رو بند میں سے بات کی آرہ آرہ یہ بولو نہیں رہنکہ نکال آرہے ہیں مردہ کیا ہے وہ سوالات اور کتابوں پر مجتمل تھا روبرو کوئی بات نہیں حضرت صاحب علیہ ورشریف والوں نے بھی کوئی معاملہ کیا وہ بھی پیغامات پر مجتمل تھا روبرو بات نہیں تھی روبرو اگر بات ہوئی ہے تو یہ شیرِ خدا کے نائب ستے سے ہزاری میں کی بات سوالات اور کتابوں پر مجتمل تھا تو ان کیاوہ کارہائی نمائیہ کو انجام دینے والی شخصیت کو اگر کوئی مجدد نہ مانے تو ایک ایک کام کرنے والے کو مجدد کہا جا رہا ہے تو حضرت ورکہ سزار بھی مجدد نہیں ہے مجدد آنے اس واسطے میں حضرت صاحب کے نام کے ساتھ مجدد آزم لکھنا ہے آپ کی خدمات کے اعتراف کے پور پر نازل مان اللہ اس واسطے یہ آج کی اس راق کی مشیص کی میں نے یہ چیزیں بیان کرنا جنگی سمجھی تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کہ آپ کے شیخ کامل کا کیا مقابل اللہ کریم ہمیں ان معبوبان بارگاہ سے اپنا مضبوط رشتہ اقیدت محبت اور اقتصاب پید کا تائم رکھنے کی توفیق سب آپ نوافل بھی ادا کرنے ہو سکے تو صورات و تصمیق پڑھنے اور خورن دیئے کے لیے اپنی پشت بھی زمین سے لگا لیں اس کے بعد خیت آکے تازہ بم ہوکے کل کی محثل کے لیے آپ تیار ہو جائیں انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کی حضور یہ رجا ہے کہ خالق مولد کے تائلات ہمارا یہاں اکٹھا ہونا بچنا کہنا سننا اپنی وزار کے مطابق اسے کرتے ہیں اپنی والدامے سے تجربوں گے تھا اور اپنی وزار کے مطابق اپنی والدامے سے اور اپنی والدامے سے کل چاہے کل چاہے ہیں سلام علیہ ورحمتا اللہ موسیقی